چھٹھی آئی ہے آئی ہے چھٹھی آئی ہے یہ وہی غزل ہے جس نے گائیک پنکج ادھاس کو غزل گائیکی کا سٹار بنا دیا تھا ان کا یہ گانا اتنا مشہور ہوا کہ لوگ سوچنے لگے کہ کیا کوئی غزل بھی اتنا لوگ پریہ ہو سکتا ہے کیا کوئی غزل بھی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو لا سکتا ہے جی ہاں یہ طاقت تھی غزل کی غزل گائیک پنکج ادھاس کی چھٹھی آئی ہے آئی ہے چھٹھی آئی ہے یہ غزل ہے انیسو چھاسی میں آئی فلم نام کا جسے پروڈیوز کیا تھا کمار گورو نے اور اسے ڈریکٹ کیا تھا مہیش بھٹ نے یہ گانا اس سال بنا کا گیت مالا میں پہلے نمبر پر بجا تھا تب چھٹھیوں کا زمانہ تھا موبائل نہیں تھا تب چھٹھیاں ہی لوگوں کی جیون میں اپنوں کی پرائیوں کے سندیش لاتی تھی نائک پردیس میں فسا ہے اس کے وطن سے چھٹھی آئی ہے اسے گھر بلائیا ہے گیتکار آنند بکشی نے اس گانے میں اتنا درد اڑھل دیا ہے کہ بینا روئے کوئی رہ نہیں پاتا اپنے آپ آنسوں آنکھوں میں اتر آتے ہیں یہ غزل سن کر نائک کا من بدل جاتا ہے وہ اپنے دیش لوٹنے کا من بنا لیتا ہے یہ گانا سن تب پردیش میں رہنے والے ہر بھارتیے بھاوک ہو جاتا تھا اس کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھی کہا جاتا ہے کہ جب گریٹ شومین راج کپور نے یہ گانا سنا تھا تو وہ بھی بھاوک ہو گئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود پیشاور میں پیدا ہوئے تھے اور بعد میں انہیں بمبئی آنا پڑا تھا کل ملا کر اس گانے نے پنکج ادھاس کو شہرت کی بلندی پر پہنچا دیا تھا پنکج ادھاس نے یہ گانا ایک بار میں ہی پورا کر لیا تھا جب گانا پورا ہوا تو پنکج ادھاس کو لگا کہ سنگیتکار لکشمی کانت اب ان سے اسے پھر گانے کو کہیں گے لیکن گانا ختم ہو جانے کے بعد انہوں نے کہا آپ میں تو کم مال کر دیا پنکج ادھاس ایک اور بات کے لیے جانے جاتے تھے ان کی زیادہ تر غزلیں شراب اور نشے کے ارد گرد گھونتی تھیں پینے والے جب ان کی یہ غزل سن کر مدھوش ہو جائے کرتے تھے پنکج ادھاس کے کنسٹ میں اکثر ان کے چاہنے والے ان غزلوں کو دوبارہ گانے کی مانگ کیا کرتے تھے اور صرف شراب کی ہی بات کیوں محبوبہ کی تعریف ان کے جیسا اور کون کر سکتا تھا بھلا کون ہوگا جو یہ غزل سن کر جھوم نہیں جاتا ہوگا محبوبہ اگر دور ہے یا اس سے کوئی شکایت ہے تو اکثر من پر ادھاسی کا عالم رہتا ہے ایسی ادھاسی کو ان سے بہتر بھلا کون آواز دے سکتا ہے پنکج ادھاس نے کئی فلم میں گایا ذرا سنیے بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ پنکج ادھاس نے فلموں میں اپنا سب سے پہلا گانا انیس سو بہتر میں آئی فلم کامنا کے لیے گایا تھا پنکج ادھاس کا دور غزل کا تھا غزل گائی کی کا تھا ان کے سینئر اور پرکھیات غزل گائی کی جگجید سنگھ نے بھارت میں غزل کا جو ماحول بنایا تھا اسے پنکج ادھاس نے آنکہ بڑھایا اسی اور نبے کا دشک تو غزل کے ہی نام رہا خاص کر اسی کا دشک پنکج ادھاس کے کچھ بہترین غزل تو اسی کے دشک میں ہی آئے تھے تم نہ مانو مگر حقیقت ہے تم نہ مانو مگر حقیقت ہے یہ غزل ہے پنکج ادھاس کے آلبم مقرر کا اسی کا ایک اور غزل بھی تب خوب لوگ پر یہ ہوا تھا دیواروں سے مل کر رونا اچھا لگتا ہے اسی کے دشک میں زیادہ تر یوبا غزلوں کی شوقین ہوا کرتے تھے بیٹھکوں میں اکثر غزلیں گائی جاتی اور سنائی جاتی تھی دل کے حال غزلوں کی ذریعے بتائے جاتے تھے پیار محبت اور عشق میں غزلیں شامل رہتی تھی لوگ ان کے غزلوں میں غم اور خوشی دونوں کھوچتے تھے پنکج ادھاس نے غزل گائی کی سے ایک پوری پیڑھی کو دیوانہ بنائے رکھا تب کیسٹس کا زمانہ ہوا کرتا تھا لوگ کیسٹس چلا کر پنکج ادھاس کی غزلوں سے اپنا من پہلایا کرتے تھے اپنی مخملی آواز سے غزل گائی کی کوئی ایک نیا آیام دینے والے غزل گائی ایک پنکج ادھاس اب اس دنیا کو الودہ کہ گئے لیکن جب بھی ان کی گائی غزلیں بجیں گی اپنے آپ لوگوں کو پنکج ادھاس کی یاد آ جائے گی اس اپیسوڈ میں آج بس اتنا ہی اگر اب تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب ضرور کر لیں فلالا میں اجازت دیجے نمسکار